کیا واقعی آپ نے دو بیویوں کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا ہے السلام علیکم ویلکم ٹو آم ناس ریاکشن کیسے ہیں آپ سب سٹارٹ کر لیتی ہوں اپنا ویڈیو اپنا ریاکشن اور ساجد صاحب کا ویڈیو دیکھا ہے تو اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں یہاں پر کرنا چاہوں گی لیکن مجھے کسی نے ریل سینڈ کی اور وہ شیخ قاسم الحکیم کی ہے تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دین کیا کہتا ہے ہمارا جو دین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ایک شوہر ہے نا یہ اس کے منہوٹ کے خلاف ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اپنا خرچہ رہائش اور جو دیگر اخراجات ہیں وہ لے اور شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیوی کو جو بھی بیسک نیڈز ہیں فوڈ شیلٹر کپڑا میڈیسن جو بھی کچھ ہے یہ سب کچھ پروائیڈ کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے دوسری طرف انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان فیکٹ کے اگر بیوی کا گھر ہے اور جو شوہر کی رہائش ہے بیوی کے گھر میں مطلب بیوی کے نام پر گھر ہے اور شوہر وہاں رہتا ہے تو اٹس تا ڈیوٹی آف ہزبنڈ کے وہ پورے گھر کا اپنی فیملی کے اکورڈنگ رینٹ پے کرے بیوی کو تو مطلب دین اتنا پیارا ہے اور اتنا خوبصورت ہے اتنی آسانی ہے ہمارے دین میں عورت کی اتنے رائٹس ہیں لیکن یہ کہ یا تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا پھر لوگ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں اور اپنی پسند سے صرف جو حوالے ہیں نا اس کو پک کر کے آگے زندگی کو لے کر چلنا شروع کر دیتے ہیں تو بڑی ہی پیاری بات تھی جو میں آپ لوگوں کو یہاں پر سمجھانا چاہتی تھی اور جو ساجت صاحب ہیں انہوں نے ویڈیو ڈالا ہے کہ دونوں بیوی کا حق ادا کر دیا تو میرے خیال میں ان کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ وہ دیکھ لیں کہ کہاں پر حق ادا ہو رہا ہے اور کہاں پر جو اپنے حقوق سے زیادہ وہ پورے کروا رہے ہیں تو اسی بات کے ساتھ ہم چلتے ہیں آگے اور جو ساجت صاحب کا ویڈیو دیکھا ہے سمجھی نہیں آئی کہ آخر جو ساجت صاحب ہیں وہ اس طرح سے اگر کوسر کا ایٹیٹیوڈ ہے بھی تو اس کو کیپچر کیوں کر رہے ہیں میرے خیال میں ان کی ویلوگنگ ہی یہی ہے ادر وائز ان کے پاس ویلوگ شوٹ کرنے کے لیے پھر کچھ ہے نہیں یا تو وہ نکل جائیں گے اپنے گھر کے باہر جو انہوں نے پلانٹس لگائے ہیں یہاں ٹیمارٹر آگئے ہیں یہاں پر لوبیا آگیا ہے یا تو یہ کریں گے یا پھر یہ دیکھئے موسم کتنا اچھا ہے یا پھر وہ بچوں کو اسکول آتے جاتے دکھا دیں گے اب یہ کہا جائے کہ وہ ستارہ کو پورا جو ستارہ اپنی ویلوگنگ میں لیتی ہیں تو وہ اس کو کیوں نہیں اپنا کانٹینٹ بناتے اس لیے کہ ستارہ کا ویلوگ ہے اور ستارہ جو ہیں وہ کانٹینٹ کریٹر ہیں تو یہ ستارہ کا رائٹ ہے کہ اگر وہ اپنی ویلوگنگ کر رہی ہیں تو ان کی ویلوگنگ کے پارٹس کو کوئی کیپچر کر کے اس کو فوری طور پر چاہے وہ ہزبنڈ ہی کیوں نہ ہو وہ اپنے ویلوگ کا پارٹ بنائے جو میں نے سٹارٹ میں بات بتا دی ہے اس سے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہوئی ہوں گی اب آ جاتے ہیں ہم کوسر کی طرف تو جو کوسر ہیں وہ بہت زیادہ ایروگنگ نظر آئیں بہت زیادہ ناراض اور ان کی ناراضگی کی وجہ شاید کہ یہ ہے کہ وہ چاہتی نہیں ہے کہ جو ساتھے صحابہ دو بیویوں کے مشتر کا شوہر وہ اپنا ایک جو ٹائم ہے وہ ستارہ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اسپینڈ کریں ستارہ نے جس طرح کہا تھا اپنے ویلوگز میں کہ ساجس صحابہ آتے ہیں بطور باب بچوں کی تمام تر جو فرائز ہیں نا اسکول لانا لے جانا پک اینڈ ڈروپ گھر میں سمان دے دیا یہ سب کچھ ایک ڈیوٹی کی طرح وہ پوری کرتے ہیں لیکن جو ایک احساس ہوتا ہے نا ایک خیال ہوتا ہے وہ مسنگ نظر آتا ہے اور ستارہ نے اس کے لیے جب وائس ریس کی اور کہا کہ میں چلی جاؤں گی بچوں کو لے کر اور ٹرپ جو ہے وہ ڈاوہ ڈول ہوتا نظر آیا کیونکہ ستارہ نے یہ بھی کہا کہ ٹرپ پہ جانا ہزبینڈ کی خواہش ہے اور جو ستارہ ہیں وہ یہ چاہ رہی تھی کہ وہ گھر پہ پیسہ انویسٹ کریں مطلب گھر کی کنسٹرکشن سٹارٹ کریں لیکن ہزبینڈ کی وجہ سے انہوں نے کہا چلو اگر ان کا دل ہے تو یہ ایک ٹرپ پلان ہوا تو ستارہ نے ایک تھوڑی سی یہاں پر ایک اپنا جو انہوں نے دل ہے وہ دکھایا اور کہا کہ ٹھیک ہے پھر ٹرپ بھی کینسل کر دیتے ہیں جب آپ کوئی احساس اور خیال نہیں ہے تو ہمیشہ وہی کیوں سیکریفائس کریں کمپرومائس کریں تو ٹرپ جاتا دیکھ اور یہ تمام تر چیزیں ہوتی دیکھ جو ساجت صحابہ ان کو احساس ہوا کہ نہیں یہ تو گھاٹے کا سودا ہو جائے گا تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ جو ستارہ ہیں اگرچہ کہ وہ اپنا حق بچوں کا حق مانگ رہی ہیں اکورڈنگ ٹو ساجت صحابہ کہ ان کے گھر پر اسٹے کرنا ہی ان کا حق ہے تو چلو اس حق کو اگر میں دے دیتا ہوں تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے لیکن دوسری جانب جو کوثر صاحبہ ہیں ان کا غصہ ساتھیں آسمان پر ناشتہ بھی نہیں پوچھا اپنے ہزبنڈ کو جوابی نہیں دے رہی تھی سوال پہ سوال سوال پہ سوال لیکن ایک چہرے پر غصہ خود ناشتہ کر رہی ہیں انہوں نے کہا میں حلیمہ کو یہاں چھوڑ کے جاؤں گا آپ کے پاس تو کہا ضرورت نہیں ہے پھر کہا کہ اپنی نسل کو لے جاؤ تو یہ چیز بڑی ایک عجیب و غریب تھی نسل کو لے جاؤ مطلب عجیب سی بات ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ ایک ایکسٹریم ان کا رپلائی تھا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جو کوسر ہیں وہ بہت زیادہ سمپل ہیں بہت زیادہ ایک مظلوم ہے تو یہاں سے ان کو رپلائی مل رہا ہوگا کہ بیسیکلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور جو کوسر ہیں وہ برداشتی نہیں کر سکتی ساجس صاحب کا اسٹے ستارہ اینڈ فیملی کے ساتھ کام تو وہ کر رہے ہیں مطلب جو گھر کا ہے یا ستارہ کو پیک اینڈ ڈروپ کرنا لیکن جو ایک اسٹے ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ستارہ کہتی ہیں کہ کوسر ساجس صاحب کی تیرہ سالہ محبت تھی اور جو بھی واقعات و حالات انہوں نے بتائے تھے تو یہ بلکل ایسا ہی ہے اچھا میں ان کے کومنٹس پڑھ رہی تھی وہاں کسی نے لکھا تھا کہ کوسر آپ پہلی بیوی نہیں ہیں آپ آئی ہیں ستارہ پر سوطن تو اتنا ایٹیٹیوڈ آپ کو سوٹ نہیں کرتا آپ کو تمام تر معاملات کا اندازہ تھا تو جی بلکل کوسر کو ان تمام تر معاملات کا اندازہ ہے اور تھا بھی اور رہے گا بھی لیکن کوسر کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ وہ وہ دلہن ہے جو پی آمن بھائے اور اس وجہ سے وہ چاہتی ہیں کہ ہمیشہ جو شوہر ہے اس کو وہ اپنی مٹھی میں رکھیں یہ والی ایک چیز ان کے ویڈیو سے ساؤنڈ کرتی ہے دوسری جانب انہوں نے کہا کہ اپنی نسل کو لے کر جاؤ تو میرے خیال میں شاید یہ آگے بات ہوئی ہوگی کہ چلو سسر سے مل لو یا دادا سے بچے کو ملوالو تو کوسر کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہی زمین پر نہیں آرہا تھا تو اتنا روڈ رپلائے دیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ بابر اور جو فیملی ہے ساجد صاحب کے مطلب جو بچے ہیں مصطفیٰ اور آیت وہ بھی ساجد صاحب کے ساتھ آئے تو ساجد صاحب نے بھی یہاں پر نہلے پہ دہلا مارا اور کہا کہ آپ ہوتی کون ہے اس طرح سے جواب دینے والی کہ نسل کو لے جاؤ آپ کی حمد بھی کیسے ہوئی خیر جناب کیا کہتے ہیں مارے باندھے کوسر نے ویلکم کیا چہرے پر مسکراہت تو لانی ہی تھی کیونکہ اب بابر کے سامنے وہ ایٹیٹیوڈ تو دکھا نہیں سکتی تھی بابر کا ویلکم کیا بابر نے بھی سر پر ان کے ہاتھ رکھا بطور بھائی اور یہاں سے جو کوسر ہیں ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ تھوڑا سا ایک اس میں نرمی دکھائی دی آیت کو بھی گلے لگایا مطلب پیار کیا اور آیت بھی آگے بڑی کیونکہ ستارہ آگے بڑھ کر تمام تر جو رشتے دار ہیں ان کو ویلیو کرتی ہیں تو یہی چیز ان کے بچوں میں بھی آ رہی ہے اچھا مصطفیٰ نے بھی بہت شوق سے جو بھی کوسر کے گھر میں چیزیں آئی ہیں اس کے لیے ماشا اللہ کا ہاں مطلب ایک جو ماشا اللہ کا ورڈ ہے نا وہ بڑا ایک خوبصورت ہے اور یہ ہے کہ آپ کسی کی نعمت سے حسد نہیں کر رہے بلکہ خوش ہو رہے ہیں اور بہت اچھا لگا یہ سب کچھ دیکھ کر ایک چیز میں یہاں کہنا چاہتی ہوں ستارہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ مجھے کومنٹس کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اپنی ویڈیو میں اس بات کو ریز کیجئے کہ ستارہ آپ کے جو سبسکرائبر ہیں وہ آپ کے آپ کی فیملی آپ کے بچوں کی وجہ سے آپ کی روٹین کی وجہ سے آپ کی لائف کی وجہ سے آگے جا رہے ہیں بڑھ رہے ہیں تو اٹس بیٹر کی جو بیبی فیس ریویل ہے آپ اس کو اپنے ویڈیو میں نہ کریں یہ ان کا کہنا تھا باقی آپ کی اپنی چوائس ہے جس طرح آپ کو اپنی ویلاغنگ کو لے کر چلنا ہے آپ چلیے جس طرح آپ بہتر سمجھتی ہیں جو آپ کو معاملات بہتر لگتے ہیں اوورال ایک یہ ریویو تھا جو میں نے آپ کے ساتھ پلیس کر دیا ہے خوش رہیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ